موسیقی یہ جو ہمارا زلی حکومتوں کا نظام ختم کیا گیا ہے اور اس کے جگہ پر تحصیل لیول کے ایڈمنسیشن اور ویسی اور انسی کے لیول پر ایڈمنسیشن ہیں گے پہلے تری ٹیئرز کا پروگرام سسٹم تھا زلہ، تحصیل، ویسی، انسی ابھی ٹو ٹیئرز کا ہوگا تحصیل کا ہوگا اور انسی ویسی کا ہوگا تو اس اگر زلی حکومت نہیں ہو اور زلے میں ڈیپٹی کمیشنر اور ڈیسٹک ایڈمنسیشن ہو اور ڈیسٹک ایڈمنسیشن ہو تو پھر ایک بڑا مسئلہ بنے گا ایک تو ایک کلیش اپینٹس ہوگا تحصیل اور زلے کے زلی ایڈمنسیشن کے درمیان کیونکہ آپ کو پتے کہ یہاں پہ ایم پی ایز موجود ہیں جو شبائی لیجسٹلیٹرز ہیں لیکن وہ انتظامی کاموں میں اگجیکٹیو ورسٹ میں اوزیالہ مداخلت کرتے ہیں تو وہ ڈیپٹی کمیشنر اور ڈیسٹک ایڈمنس کے ذریعے تحصیلوں میں مداخلت کریں گے ایسی اسیسن کمیشنر کے ذریعے تحصیل ایڈمنس کے ذریعے وہاں پہ تحصیل لازم جو ہوگا اس کے لیے اور تحصیل کون سے لگے وہاں پہ بہت بڑی مشکلات بنائیں گے ہو تو اس حوالے سے ایک بڑا فرق پڑے گا اس نظام میں جگڑوں کا نظام ہوگا اور کلیش اپ انٹرسٹ کا نظام ہوگا تو اس کے لیے بہت ضرور ہے کہ ڈیسٹک کا نظام ہو اس کے علاوہ میں نے کہا کہ اگر آپ نے کہا ہے کہ اختیارات منتخب نمائندہ کوئی کے پاس ہوں گے تو یہاں پر تو اس آرٹیکل کے ساتھ یہ کلیش کرتا ہے پھرکل ایل سیئے نے اس وقت سے اتراج کی ہم نے اس کے لیے جل سے کیے سیمینار کیے سب سے ہم نے ملاقاتیں کیے لیکن انہوں نے نہیں مانا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بس انتعصیل کا نظام دیں گے اور انسی ویسی کا دیں گے اور ظلہ نہیں ہوگا کیونکہ ایپی ایز جو ہے ان کے لیے مشکلات اس میں کہ ظلی حکومتیں ہو کیونکہ ظلی حکومتیں جب ہو تو ان کے جو چاہتے ہیں کہ گریپ کریں ایکزیکٹ اختیارات کو انتظامی اختیارات کو اوپر نہیں کر سکتے ان کے لیے مشکل ہوتا ہے تو ابھی جب ظلی حکومتیں نہیں ہوگی منتخب تو ڈیپی کمیکشنر اور ڈیس کافیسر کے ذریعے تاثیر پر ہاوی ہوں گے اور لوگوں کے مسائل میں اضافہ ہوگا اس میں لوگوں کے مسائل میں کمی نہیں ہوگی اور پھلکل لاکانونیت اس سے بڑھے گی ابھی ہم نے تو یہاں پہ اے جی ایم میں بھی ریزالوشن پاس کیا ہے کہ جلد جلد لوکل گورنمنٹ کے انتخابات منعقد کرائے جائے اگر یہ نہیں کرائیں گے تو سپریم کورٹ نے ڈائرکشن دیئے الیکشن کمیشن کو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بنتی ہے آرٹیکل ون فورٹ یہ کلاس ٹو کے کہتے ہیں کہ وہ ضروری الیکشن کرائے ہیں ان کا اختیار ہے الیکشن کمیشن کا الیکشن کمیشن اپنے اختیار استعمال کریں گے لیکن اگر وہ بھی الیکشن کمیشن اختیار استعمال نہیں کرے گا تو پھر الیکشن کمیشن جائے گا سپریم کورٹ میں اور ہم وہاں پہ تو ہینی عدالت کا پیٹیشن دائر کریں گے وہاں پہ کہ جو بھی الیکشن کمیشن کی کوتائی ہو سباہی حکومتوں کی کوتائی ہو کہ وہ الیکشن کرا ہے لیکن الیکشن کمیشن ابھی تک بہت زیادہ زور لگا ہے جتنے بھی میڈنگز انہوں نے کیے ہیں سباہی حکومتوں کے ساتھ سباہی حکومتوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ الیکشن کے لئے تاریخ دے کہ الیکشن کمیشن کہ الیکشن ہونا کی تو کیونکہ جب لوکل گورنمنٹ آتی ہے تو اس سے خدمات کی فراہ میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے جو بھی سماجی خدمات ہو گرگر اور گلی گلی تک پہنچ جاتے ہیں اس کے علاوہ گورننس میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے گورننس بہتر ہو جاتی ہے اس کے علاوہ مقامی ترقی ہو جاتی ہے آپ دیکھ لیں جتنے بھی انسی اور بیسیس تھے ان کے ذریعہ پر ہمارے صبح میں جائے کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی ترقی نہیں ہوئی ہے تحصیل کی حکومت دیکھ لیں زلی حکومت دیکھ لیں ان کی یہ اوالے سے گلی گلی میں اور دور دوگ تک لوگوں کے دہلیس تک ترقی بھی پہنچ جاتی ہے خدمات کی فرہامی بھی پہنچ جاتی ہے خدمات کی رسائی بھی عام کو آسان ہو جاتی ہے اور لوگوں کے لیے جو روزانہ کی ان کے مسائل ہیں وہ بہت آسان سے حل ہو جاتے ہیں ہمارے اخراجات جو ہوتے ہیں جو فانکشنل اخراجات ہمارے ہوتے ہیں اکٹیوٹرز کے حوالے سے ہمارے اخراجات ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے ہیں اور روزانہ کی منیات پر کہ الچے کو سسٹین لگنا بہت بڑا مشکل ہوگا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ممبران کے ذریعے بھی فانڈنگ کریں اس کے لیے لیکن سب سے جو ہمارا صوبہ حکومت کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے کہ صوبہ حکومت نے سیونٹی جو ٹی میزے اس کو پریاری پر رکھا ہے اور اس کے بیس بیس ہزار روپے ہمیں آئیں گے تقریباً چتیس لاک روپے ہمارے سالانہ ملیں گے ہمارے ٹی میز سے اور جو لوکل گورنمنٹ کے نیچے کے جو ادارے ہیں تو اس میں باقی دیں گورنمنٹ انڈفکیشن کیا ہیں ایک تو یہی ہمارا سورس آف فانڈنگ ہوگا اور اس کے ساتھ ہی اگر الیکشن ہوں گے تو الیکشن جب ہوں گے تو ہمارے ناظمین ہوں گے وہاں پہ بیٹے ہوں گے تو اس کے لیے بڑی آسانی ہوگی کہ وہ اس کے لیے ہم یہی راستے اختیار کریں گے کہ اپنے ممبرانس کو جتنے بھی ہمارے ممبران ہیں ان سے ہم فانڈنگ کریں اور دوسرا جو صوبائی حکومت ہمیں سپورٹ دے رہی ہے ٹی میز کے ذریعے یا انسی وی سی کے ذریعے کہ وہ سسٹینیبل ہو اور وہ جاری رہے اور انداد تو میرے خیال میں اس سے الیکشن بلکل رہے گا اور اسے اپنے ایکٹیوٹی جاری رکھ سکیں گی تو ابھی ٹی میز تو موجود ہے الیکٹڈ بارڈیز موجود نہیں ہے الیکٹڈ کونسل موجود نہیں ہے ٹی میز کا اور وی سی اور ان سی کا ٹی میز موجود ہے اور ٹی میز کو جو اپنے ان کا ٹکسیشن ہو رہا ہے ان کے اپنے پیسے فنڈنگ ان کے آ رہے ہیں ان کے پاس تو انہی فنڈنگ سے ہمیں سپورٹ کریں گے تو ان کے پاس خود وہ اکٹہ کریں